بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیدیت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو ہم سب کو پتا ہے کہ چودہ اگز نائنٹین فورٹی سیون کو ہمارا ملک پاکستان ازاد ہوا تھا یہ دن تمام پاکستانیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر آج تک ہر سال چودہ اگز کو پورے پاکستان میں جوش و خروش کے ساتھ بنایا جاتا ہے کل انشاءاللہ پاکستان میں ستترمہ یوم ازادی بنایا جائے گا اس دن پاکستان کا ہر گھر ہر محلہ جھنڈیوں اور پرچم سے سجا ہوتا ہے چھوٹے بڑے بورے جوان بچے بچیاں ہر کوئی گرین اور وائٹ کپڑے پہن کر جشنہ ازادی بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کرتا ہے چودہ اگز ایک بہت زیادہ خاص دن ہے اس لئے ہم آپ لوگ کے ساتھ ایک خاص ریسپی لے کر آئے ہیں آج ہم لوگ اپنے چینل پر فرس ٹائم کسی سویٹ کی کسی ڈیزرٹ کی ایک ریسپی لے کر آئے ہیں جو انشاءاللہ بھی ڈیٹیل میں ممہ آپ لوگ کے ساتھ ایکسپلین کرے گی اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرتی چلوں کہ کل جو ہے فورٹین آگست ہے تو فورٹین آگست کو انشاءاللہ فائف تھرٹی پر ہم لوگ اپنے چینل پر لائف آئیں گے باقی آپ لوگ کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ فورٹین آگست کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی کوئی ویڈیوز یا کلپس بھی مجھے بھیج سکتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ووٹس ایپ نمبر شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو پھر میں آپ لوگ کی جو بھی کلپ ہوگی چاہے آپ لوگ نگمہ پڑھ رہے ہوں یا پھر ایسی بچے جو ہے فلیگ وغیرہ کے کتے ویف کر رہے ہوں میں اس کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوٹ کروں گی اور اس سے آپ لوگ کو بھی خوشی ہوگی اور مجھے بھی بہت خوشی ہوگی یہ دیکھیں آپ لوگ سب پاکستان سے کتنا محبت کرتے ہیں ہم سب ہی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہر کوئی ڈیفرنٹ ویسے ایکسپریس کرتے ہیں پاکستان کا بہت زیادہ خیار رکھیں ہر دن پاکستان کا بہت زیادہ خیار رکھیں کیونکہ یہ ملک پاکستان بہت زیادہ محنت اور مشکت کے بعد ہمیں ملا ہے تو آپ لوگ کوشش کریے کہ اس ملک کو صاف سترہ رکھئے اور اس ملک کی ترقی اور بھلائی کے لیے اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو جشنِ ازادی بہت بہت مبارک ہو آج میں آپ کو کیک بنانے کی ریسیپی بتاتی ہے یہ کیک جو ہے تقریباً پار یا دس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے نہ اس میں اوون کی ضرورت ہے نہ انڈوں کی ضرورت ہے اور یہ جھٹ پر تیار ہونے والا ہے اس میں صرف آپ کو ڈبا روٹی لے کے آئیے گا جو کہ میں نے اپنی حساب سے اپنی فیملی کے حساب سے بڑی باری ڈبا روٹی لیتے ہیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے ڈبا روٹی لے لیے گا اچھا یہ ڈبا روٹی کمپنی والی بھی لے سکتے ہیں اور بیکری والی بھی لے سکتے ہیں آپ نے ڈبا روٹی کو لینا ہے اور اس کے کناروں کو کاٹ لینا ہے اچھا اور یہ ایک ویپنگ کریم ہوتی ہے یہ آپ لے کے آجائے گا جو کہ کیک میں استعمال ہوتی ہے میں نے سب سے پہلے اس کے کنارے کاٹ لیے تھے اور یہ میں نے گھر میں ہی یعنی میں نے کیک کے لیے ایک بورٹ بنائے تھا جو کہ ہے کٹنگ بورٹ اس پر میں نے کٹنگ بورٹ اس پر میں نے فائلنگ کور کر دیا تھا آپ پریشان ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی بورٹ اہم آپ پلیڈ میں بھی بنا سکتے ہیں چھوپنگ بورٹ تھا میں نے اس کو اس طرح کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپرqualified کریم میں نے بنائی تھی پھر میں نے اس کے اوپر کریم لگاتی تاکہ پیچ جو ہے آگے پیچھے نہ ہو تو اس طرح یہ چپک جاتے ہیں ایسے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے اس میں ڈبروٹی لی ہے دودھ لیا ہے ایک پیالہ لیا ہے کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں یا کھلا دودھ لے سکتے ہیں ویپنگ کریم جو ہے میں نے چار کپ لیے ہیں اور ایک میں نے گرین کلر ہے یہ جیل کلر بھی ہوتا ہے اور لفکیٹ والا بھی یہ آپ لے لیے گا سہیے اور ایک یہ میں نے نا کین لیا ہے فروٹ کین ہوتا ہے اس میں مکس ہوتے ہیں سارے فروٹ آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اور پائنپل کا بھی کین ہے وہ لے سکتے ہیں اچھا میں یہ سب آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیتا ہے پہلے کریم لگانی ہے وہ اوپر پھر سلائس رکھ رہے ہیں اس کے اوپر دودھ دالنا ہے تاکہ سارے سلائس میں یہ دودھ دال دیے گا ساکہ اس سے نرم ہو جاتی ہے ڈبروٹی اور اور پھر اس کے بعد آپ نا کریم کی ایک اچھی سی تہنا لگا دیں کہ میں نے جب پہلی یعنی تہہ لگائی تھی نا تو اس کے اندر میں نے فروٹ نہیں لگائی تھی کیونکہ کین چھوٹا تھا اور میرا کیک بڑا تھا تو اس لئے میں نے پہلے والے لیئر میں صرف دودھ کی لیئر اور میں نے کریم کی اچھی لیئر لگائی تھی لیکن جب میں نے سیکنڈ لیئر لگائی تھی ڈبروٹی کی پھر میں نے دودھ اس پہ دالا تھا تاکہ یہ دبروٹی نرم ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے کریم لگائی تھی پھر میں نے یہ فروٹ کے دوسری والی تہہ میں میں نے فروٹ کی یہ تہہ لگا دیتی اس طرح آپ نا تہہ پہ تہہ لگا دیں جتنی آپ کے پاس ڈبر اوٹی ہے اچھا آپ یہ بھی کر سکتی ہے اگر آپ دودھ نہیں ہی ڈالنا چاہتی ہے تو آپ چار چمچے جو ہیں چینی کے لے لیں اور دو چمچے پانی کے لے لیں اس کے ایک شیرہ سا بنا لیں نا اور پھر اس کو بھی ڈبر اوٹی پر ڈال سکتے ہیں اچھا یہ سب جب میں نے تہہ پہ تہہ لگا دیتی تھی نا تو پھر میں نے ساری کریم سے اس کے اوپر کریم لگا دیتی سائٹ اوپر اور اوپر پھر میں نے اس کو نیٹ کر دیا تھا آپ کے پاس کوئی بھی کریڈٹ کارڈ ہو پرانا کوئی بھی کارڈ ہو صاف سوزہ اس کو دھو کے ڈرائی کر کے پھر اس کو پلین کر دیں پوری وائٹ کریم سے جو کہ آپ کو اس کریم پر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ بہت جھٹ پر پانچ یا دس منٹ میں یہ کیک تیار ہو جاتا ہے اس لئے میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو اگر کیک نہیں بنانا آتا تو آپ ڈبر اوٹی لائیں اور یہ اتنا بہترین کیک بن جائے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے یہ ڈبر اوٹی سے بنایا ہے پھر میں نے تقریباً آدھی پیالی کریم لی وائٹ والی اور اس کے اوپر میں جو میں نے گرین کلر بتایا تھا اس سے میں نے یہ گرین کلر کا کلر بھی کیونکہ ہمارے جھنڈے کا کلر وائٹ اور گرین ہوتا ہے اس لئے میں نے اس میں گرین کلر دال کے اچھی طرح مکس کر کے میں نے ایک سائٹ پر وائٹ رکھا ہے اور دوسری پر میں نے یہ گرین کلر دال کے اپنے فلیک کا ایک لک دیا ہے دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ بہت اچھا یعنی بہترین کیک چند یعنی تقریباً ایک سو ساٹھ میں میرا یہ کیک نہ تیار ہو گیا تھا یہ کیک جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اور بہت آسانی آپ بھی اس کو اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بہت کم سمان کے ساتھ یہ کیک تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا یہ کیک تیار ہوتا ہے آپ جب بنائیں گے تو کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ آپ نے ڈبروٹی سے کیک بنایا ہے اور یہ آپ کو آپ بنائیے گا ضرور اور مجھے بتائیے کہ آپ کا کیک کیسا بنا ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات مجھے دعاوں میں یاد رکھیں